اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم فزکس سیکنڈ ڈیئر کے چپٹر نمبر ٹوئنٹی ون کے شارٹ کسٹنز کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ٹوئنٹی ون پوئنٹ ون شارٹ کسٹنز حل کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے کہ فائنڈ ڈا ماس ڈیفیکٹ یہ دیکھیں آپ نے ماس ڈیفیکٹ معلوم کرنا ہے ڈیلٹا ایم سے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں فائنڈ ڈا ماس ڈیفیکٹ اینڈ ڈا بائنڈنگ انرجی اور اس کے علاوہ بائنڈنگ انرجی بھی آپ نے نکال لی ہیں فائنڈ ٹریٹیم کی یہ دیکھیں ٹریٹیم کا سمبل ہے ایچ تری ون اور اس کا جو ماس ہے تھریٹیکل ماس جو ہے وہ 3.016049 اٹومک ماس یونٹ یہ اس کا ماس ہے تو اس کی آپ نے بائنڈنگ انرجی معلوم کرنا ہے اور ماس ڈیفیکٹ معلوم کرنا ہے تو بائنڈنگ انرجی اور ماس ڈیفیکٹ معلوم کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا ماس پہلے سے ہی معلوم ہونا چاہیے جو کہ آپ کے ذہن میں آر ریڈی موجود ہونا چاہیے ماس آف پروٹون یہ آپ کو اٹومک ماس یونٹ کی فارم میں معلوم ہونا چاہیے یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اٹومک ماس یونٹ کی فارم میں پروٹون کا جو ماس ہے وہ ہوتا ہے 1.007276 اور اسی طرح ماس آف نیوٹرون بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو کہ 1.008665 اٹومک ماس یونٹ ہوتا ہے اب آپ کو ماسٹ ایفیکٹ معلوم کرنے کے لیے تمام چیزیں معلوم ہو گئی ہیں تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ ماسٹ ایفیکٹ کا فارمولا کیا ہے تو ماسٹ ایفیکٹ کو ڈیلٹا ایم سے ظاہر کرتے ہیں زیڈ زیڈ سے مراد ہے آٹومک نمبر آف دہ ٹریٹیم اور ایم پی سے مراد ہے ماس آف دہ پروٹون پلس اے مائنس زیڈ اے سے مراد ہے آٹومک ماس آف دہ ٹریٹیم اور زیڈ سے مراد ہے آٹومک نمبر آف دہ ٹریٹیم اور ایم ایم سے مراد ہے mass of the neutron and minus m سے مراد ہے given mass of the tritium یعنی theoretical mass of the tritium تو یہ فارمولا ہے یہ آپ اچھی طرح زیل نشین کر لیں تو اس کے اندر اب ہم values put کرتے ہیں تو ہمارے پاس mass defect نکل آئے گا z z یہ ریکھیں tritium کا z یہ ہے one یعنی number of proton یہ z ہے تو one اس کا z جو اس کا atomic number one ہے اور mass of proton یہ آپ نے ابھی پڑھا ہے one double zero اور seven two seven six plus a minus z یہ atomic mass جو ہے tritium کی وہ 3 ہے تو z atomic number اس کا one ہے اور اس کے بعد آپ لکھیں گے into mass of neutron mass of neutron آپ کو پتا ہونا چاہیے one point double zero eight double six five یہ atomic mass unit ہے اور minus m minus m یہ جو theoretical mass all the tritium ہے وہ یہ ہے three point zero one six zero four six تو یہ values ہم نے اس mass defect کے فارمولے میں put کر دیں تو اب ہم اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہم bracket والا حصہ solve کریں گے اس amount کو one سے multiply کیا یہ as it is آ جائے گی اور یہاں three میں سے one کو minus کیا two آ گیا two کو اس amount سے یعنی one point double zero eight double six five سے جب multiply کریں گے تو ہمارے پاس value آ جائے گی two point zero one seven double three تو یہ والی amount ہال ہو کر یہ چیز آ گئی تو اب کیا کریں گے یہ جو m کی value ہے اس کو بھی یہاں اس کے ساتھ لکھ دیں گے اور brackets کو ختم کر دیں گے اب ان ساری values کو آپ solve کر لیں تو ان دو values کو آپ add کریں اور اس کو third one کو اس میں سے minus کر دیں تو آپ کے پاس mass effect کی value آ جائے گی zero point zero eight double five atomic mass unit تو dear students یہ ایک value آپ نے نکال لی mass effect کی اب بات کرتے ہیں binding energy کی تو binding energy کا فارمولا ہوتا ہے mass effect multiplied by 931 کیونکہ ایک atomic mass unit جو ہوتا ہے ایک atomic mass unit جو ہوتا ہے وہ 931 mega electron watt کے برابر ہوتا ہے یعنید 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 ایک ایک atomic mass unit is equal to 931 mega electron volt تو اس لیے یہ mass effect atomic mass unit کی form میں نکلا تھا تو اس کو ہم نے binding energy میں convert کرنا ہے تو اس لیے ہم نے mass effect کو 931 سے multiply کرنا ہے mass effect value ہمارے پاس نکلی تھی 0.00 855 atomic mass unit تو اس کو ہم نے 931 سے multiply کر دینا ہے جب ہم اس کو اس سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس value آ جائے گی 7.97 mega electron volt تو dear student یہ اس کی binding energy ہوگی second miracle کی بات کرتے ہے اس پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے half life of stranashium is 9.70 hours تو دیکھیں stranashium کی جو half life ہے وہ 9.70 hours ہے تو آپ نے 9.70 hours کو second میں change کر لینا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں سار سے multiply کریں گے تو hours میں منٹس میں change ہو جائیں گے پھر مزید سار سے جب آپ multiply کریں گے تو hours جو ہے وہ seconds میں change ہو جائیں گے تو 9.70 کو 60 by 60 سے multiply کریں گے تو چونتی 34,920 سیکنڈ آ جائیں گے تو لہٰذا یہ stranetium کی جو half life ہے اس کو ہم نے seconds میں convert کر لیا کیونکہ فارمولے کے اندر ہم نے یہ half life seconds کے اندر use کرنی ہے تو لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ decay constant کی کا فارمولہ کیا ہے تو ہمیں پتہ ہے half لائف جو ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے t half is equal to 0.693 over lambda یعنی کسی بھی element کے لیے half life کا یہ فارمولہ ہے تو یہ لیمڈا جو ہے decay constant ہے تو اب ہم decay constant کی value نکال نا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے لیمڈا کو cross multiply کر کے left side پہ لے جائیں گے اور یہ ادھر آ گیا اور اسی طرح آپ کیا کریں t half کو cross multiply کر کے right side پہ لے جائیں گے اور یہ fraction کے نیچے آ جائے گا تو فارمولہ آپ کے پاس آ گیا lambda is equal to 0.693 over t half تو اب دیکھیں اس فارمولہ میں values put کر دیں 0.693 یہ t half کی وہ value جو آپ نے یہاں نکال ہے 34920 وہ یہاں آپ put کر دیں تو جب آپ اس کو solve کریں گے calculator کے حل کر لیں 0.693 over 34920 جب آپ اس کو حل کریں گے تو exponential فارم میں اس کا result یہ آ جائے گا 1.98 into 10 raised to power minus آپ کا جواب exponential فارم میں نہ ہو تو وہ کچھ اس طرح decimal فارم میں ہوگا تو آپ اس کو exponential فارم میں change کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھا رہیتا ہوں کہ decimal فارم میں یہ result کچھ اس طرح سے ہوگا 0.00198 تو آپ کیا کریں گے کہ اس decimal پوائنٹ کو first non zero digit کے بعد لے جائیں گے یعنی one کے بعد لے آئیں گے ادھر تو آپ لکھیں گے 1.98 یہ آپ نے 1.98 لکھ دیا آگے آپ نے multiplied by 10 to parts لکھنی ہے کتنی لکھنی ہے جتنے point آپ نے اس decimal point کو چلایا کتنے درجے چلایا ایک دو تین چار اور پانچ درجے تو اس لئے ہم یہاں لکھ دیں گے 10 to power minus 5 تو یہ اس کا انصر آ جائے گا 1.98 into 10 to power minus 5 اور اس کا unit ہوگا per second تو dear students یہ تھا australisium کا decay constant جی اب بات کرتے ہیں تیسرے numerical کی اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ the element pa 234 91 is unstable and decays by beta emission یعنی کہ ایک element آپ کے پاس pa 234 ہے یعنی pro tectanium اس کا نام ہے اور یہ beta emission یعنی beta radiation جو ہے وہ emit کرتا ہے اور یہ decay ہو جاتا ہے اور اس کی half life 6.66 hours تو یہ آپ سے جو بات کچھ جا رہی ہے state the nuclear reaction یعنی کہ یہ جب decay ہوگا تو اس کا nuclear reaction لکھیں اور decay ہونے کے بعد beta radiation emit کرے گا وہ nuclear reaction لکھیں اور nuclear reaction کے نتیجے میں beta rays جب emit ہو جائیں گی خارج ہو جائیں گی اس کے بعد جو data nucleus بنے گا وہ بھی لکھیں تو بات کرتے ہیں اس کو حل کرنے کی تو دیکھیں کہ جب کسی بھی element میں سے beta radiation emit ہو رہی ہیں بیٹا emission فرض کریں آپ کے پاس ایک element x تھا جس کا atomic mass a تھا اور atomic number z تھا تو جب beta radiation emit ہوں گی یہ beta radiation خارج ہوگی تو ایک نیا nucleus وجود میں آئے گا فرض کریں ہم نے اس کو y کا نام دے دیا تو اس کے atomic mass میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی لیکن atomic number میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا یہ beta emission کے لئے journal equation ہے تو اسی equation کو فالو کرتے ہوئے ہم یہاں protactanium کا beta emission کا reaction لفتے ہیں دیکھیں protactanium کا atomic mass ہے وہ 234 ہے اور atomic number اس کا 94 ہے یہ beta radiation emit ہوئی یعنی خارج ہوئی تو نتیجہ تن ایک جو نیا element بنے گا وہ uranium ہے جس کے atomic mass میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی دیکھیں اس کا بھی atomic mass 234 ہی ہے لیکن اس کے atomic number میں ایک اضافہ ہو گیا 92 تو یہ beta emission کی equation ہے تو اب آپ سے دوسرا question پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کے data nucleus کا نام لکھیں تو یہ دیکھیں data nucleus جو ہے وہ 234 92 اور یہ data nucleus 234 92 تو جس کا atomic number 92 ہو اسے ہم uranium کہتے ہیں تو uranium کا یہ وہ isotope ہے جس کا atomic mass 234 ہے تو یہ اس reaction میں as a data nucleus پیدا ہوا question number 4 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے find the energy associated with the following reaction تو یہ reaction دیا جا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اس حصول میں آپ جو energy change ہے وہ آپ بیان کریں تو reaction ہے nitrogen 14 7 اور helium 4 2 gives us oxygen 17 8 plus hydrogen 1 1 تو یہ chemical reaction ہے یعنی کہ یہ reactants ہیں اور یہ products ہیں تو اس reaction کو چلانے کے لئے کتنی energy کی ضرورت ہے تو energy associated with this reaction نکالنے کے لئے سب سے پہلے ہم اس reaction کا mass defect نکالتے ہیں تو اس reaction کا mass defect کیسے نکالیں گے کہ reactants کے mass میں سے products کا minus کر دیں تو ہمارے پاس mass defect آ جائے گا دیکھیں delta m is equal to mass of nitrogen plus mass of helium minus mass of oxygen plus mass of hydrogen تو یہ mass defect نکلائے گا تو یہ values put کرتے ہیں nitrogen کی جو mass ہوتی ہے atomic mass وہ amu میں آپ نے بتانی ہے وہ ہوتی ہے 4.0031 اور اسی طرح helium کی جو mass ہوتی ہے atomic mass unit تو وہ آپ نے بتانی ہے 4.00264 اسی طرح oxygen کی جو atomic mass ہوگی وہ ہوگی 6.9991 اور اسی طرح hydrogen کی atomic mass 1.0073 تو یہ reactors کی mass کو آپ add کر لیں تو یہ آجائے گا 18.0057 اور اسی طرح جو products آپ کو مل رہی ہیں ان کی masses کو بھی آپ add کر لیں تو یہ آپ کے پاس آجائے 18.0069 اب ان دونوں masses کو آپ minus کر دیں تو ان کا difference جو آپ کے پاس آتا ہے وہ ہے minus 0.0012 atomic mass unit یعنی یہ اتنا mass effect ہے تو اس question میں وہ یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ what does the negative sign shows negative sign کیا show کرتا ہے یہ end پہ میں آپ کو اس کے بارے میں energy associated with this reaction particularly with this reaction جو energy associated کرتی ہے وہ آپ نے نکال لی ہے تو پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ energy جو ہوتی ہے وہ delta m یعنی mass effect کو 931 سے multiply کر دیں تو یہ دیکھیں آپ نے mass effect نکال minus 0.0012 ضرب 931 جب اس کو multiply کریں تو 2 mega electron volt یہ energy آجائے گی mega electron volt میں تو یہ negative sign کیا آپ کو show کر رہا ہے negative sign shows that energy is required to start this reaction یہ جو reaction ہے اس کو start کروانے کے لیے ہمیں اتنی energy درکار ہوگی تو تب یہ reaction شروع ہوگا minus کا sign یہ بتا رہا آپ 5 پانچ ون امریکل میں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ایک reaction دیا گیا ہے اس سے جو energy associated with this reaction یہ آپ نے find out کرنی ہے chemical reaction دیا گیا ہے carbon 14 6 nitrogen 14 7 plus electron یہاں سب سے پہلے آپ mass effect نکالیں گے mass effect reactance کا mass minus products کا mass یہ آپ کریں آپ کے پاس carbon 14 ہے تو carbon 14 کا mass آپ لکھیں گے 14.007 minus products کا mass آپ لکھیں mass of nitrogen تو nitrogen 14 کا atomic mass ہے وہ آپ لکھیں 14.0031 electron کا mass آپ نے atomic mass unit میں لکھ ہے 0.005 تو اب کیا کریں گے کہ یہ جو products کا mass ہے یہ add کر لیں تو یہ آجائے گا 14.00365 ان دونوں کو add کرنے سے اور اس کو یہ reactance کا mass ہے اس میں سے minus کر دیں تو آپ کے پاس net result آجائے 0.00405 atomic mass unit تو اب آپ نے یہ mass effect آیا ہے تو اس کو آپ نے energy میں convert کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ mass effect کو 931 سے multiply کر دیں اس سے پہلے بھی آپ formula پڑھ چکے ہیں تو mass effect ہے آپ پاس 0.00405 اس کو 931 مегا electron volt سے multiply کریں تو آپ کے پاس result آ جائے گا 3.007 مегا electron volt